بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا کیچن ملتان بائی سمیرا نومان آپ کے ساتھ آج جو ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے مٹن کے کوفتے اس طرح کے نظر آ رہے ہیں بہت ہی مزے کے تو کھانے میں بھی اتنے ہی مزے کے بنے ہیں آپ میرے ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ کے کوفتے بھی اس طرح مزے کے اور بہت ہی سوفٹ بنیں گے تو میرے ریسپی کو ضرور آپ فالو کریں اپنی فیملی ممبر کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور جو بھی میرے ریسپی آپ کو اچھی لگا کریں تو کمیٹس میں ضرور بتائے کریں تو آپ چلتے ہیں ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کوفتے بنانے کے لیے ہاف کے جی امٹن کا کیمہ بارک پیسا ہوا سرخ مرچیں 1 سپون خوشک دھنیا ہمارے پاس ہے یہاں پر 1 سپون نمک 1 سپون اور گھر مسالہ یہاں پر ہے 1 سپون یہاں پہ ادرک پیسٹ ہے 1 سپون ہری مرچیں ہیں یہاں پر پسی ہوئی 1 سپون ہر ادھنیا ہے یہاں پر 2 سپون یہاں پر لسن لیا ہے 1 سپون اب یہ تمام سپیسس مسالے میں کے اندر مکس کرتوں گی یہ تمام گرین مسالے یہ بھونہ ہوا بیسن یہاں پر لیے میں نے پچاس سیمل یہ 3 سپون ہو جاتے ہیں کھانے والے چمچ اور آپ ایسے ڈالیں گے تو اس میں بیسن کا کچھا پانا ہے کہ ہمیشہ ہی کوفتوں میں جب بھی بیسن ڈالیں تو براؤن کر کے ہی ڈالیں یہاں پر یہ 30 سیمل اس کے اندر میں سپون کچھلکے ایڈ کروں گی اس سپون کچھلکے سے بہت ہی نرم اور صوف بنتے ہیں ہمارے کوفتے کوٹتے بھی نہیں ہیں اب ان کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ آپ جان ہو جائیں بہت ہی اچھی طرح سے آپ کی مک اندر تمام چیزیں مکس ہو چکی ہیں اب میں کوفتے بنانا سٹارٹ کروں گی آپ چاہیں تو مشین کے اندر بھی تمام چیزیں ڈال کر کیمیول مشین سے نکال سکتے ہیں آپ چاہیں تو پیاس بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر باریک پیس کر میں نے پیاز نہیں ڈالے ہمارے کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں ہم سالن بنانا سٹارٹ کریں گے اس کا کی جو کری میں تیار کروں گی اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیے تین ادد پیاز ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہاں پہ لیے میں نے دو ادد رمینے سائس کی ٹرمارٹر ان کا بھی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے 1 ڈپ لیے ادھراک کا پیسٹ 1 ڈپ لیے 1 ڈپ 0 لیے 1 ڈما 1 ڈپ لیے 1 ڈپ لیے 1 ڈپ لیے ایسے شکر اٹھائے میں پرائی پین میں ایک کپ آئیل کا ایڈ کروں گا آئیل گرم ہو چکا ہے اس میں میں زیرا ڈابیں زیرا فرائی ہو چکا ہے اس میں میں ایڈ کروں گی بلسن مدرک کا پیسٹ اس میں ایڈ کروں گی پیاس کا پیسٹ اس پیسٹ کو ایڈ کروں گی پیسٹ سے بھون لینا ہے تاکہ پیاس کا کچھا پان ختم ہو جائے جب تک یہ لائٹ براؤن نہ ہو اس وقت تک اس کو بھوننا ہے یہ پیاس کا جو پیسٹ ہے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اور میں اس میں یہ سپائس سپسٹ سے بھون لیں گے سپسٹ سے بھون لیں گے سپسٹ سے بھون لیں گے ہمیشہ مسائلیں بھونتے وقت میڈیوم فلم ہونا چاہیے تاکہ مسائلیں جلیں بھی نہ اور بھونیں بھی اچھی طرح سے یہ تو یہ ہمارے مسائلیں بھون چکی ہیں اور اس میں میں ایڈ کروں گی ٹیمارٹر کا پیسٹ ٹیمارٹر کے پیسٹ کو پی اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اب اس کو دو منٹ کے لئے پکنے کے لئے میں رکھ دوں گی میڈیوم فلم پہ اب یہ ہمارا مسائلہ بھون چکا ہے بہت اچھے طریقے سے اب اس میں دہی اٹ کروں گی چھوٹا کپ ان کے بڑے والا ہاتھ کپ دہی اپشنل ہے آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں اب اس کو مزید دہی کے ساتھ اس کی بھونائی کر لیں گے اچھے سے ہمارے تمام مسائلے دہی کے ساتھ اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اور دیکھیں آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے ان مسائلوں کو اس وقت تک بھوننے جب تک کہ آئل سیپریٹ نہ ہو جائے اب اس میں ایک کپ پانی کائٹ کر دوں گی دھک دوں گی دو منٹ کے لیے تاکہ پانی میں اوبال آ جائے دو منٹ ہو چکے ہیں ہمارے سالن میں بوائل آ چکا ہے اب میں اس میں کو فٹی آٹ کروں گی یہ کو سکتے ڈالنے کے بعد آپ نے میڈیو فلم پہ رکھنا ہے اس کو اب اس کو مزید دو منٹ کے لیے میں پکاؤں گی چمچ نیج لاؤں گی اس میں دو منٹ ہو چکے ہیں ہمارے سالنے کے لیے میں چمچ نیج لائیں گے یہ دیکھیں ہمارے پفتے بلکل نہیں ٹوٹے اب اس کو اس میں پانی ایڈ کروں گی شورمے کے لیے آپ نے جیسے نہ دکھنا شورمہ رکھنا ہو اس کے ہاتھ سے پانی ڈالیں میں یہاں پہ ایک کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں اس میں اور اس کو میڈیو فلم پہ دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گی اس کو میڈیو فلم پہ اس لیے پکائیں گے داکہ کفتی اندر تک ہمارے پک جائیں اب دس منٹ کے لیے اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گا دس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے کفتے پک چکے ہیں اب اس میں میں دو عدت ہری مرچیں ایڈ کروں گی ہمارے کفتے پک چکے ہیں ہمارے کفتے پک چکے ہیں اب ہم اسے ڈی شاوٹ کریں گے ہمارے کفتے ریڈی ہو چکے ہیں ہم نے ڈی شاوٹ کر لیا ہے کفتوں کو اب میری ایس پی کو ضرور فالو کریں اور مجھے کمیٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ایس پی کیسے لگی اور میرے چینل کو سسکرائب کریں اور آپ کو جو بھی میری ایس پی اچھی لگے تو مجھے کمیٹس میں ضرور بتایا کریں اور بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ